تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا کسی مسلمان کو دفن دینے کے بعد بلا شرع اجازت اس کی قبر کو کھولنا شدید حرام اور نجائز کام ہے جبکہ کسی معیت کو دفن کر دیا جائے تو اب وہ رازِ الٰہی میں سے ہے یعنی کہ وہ اب ایک راز ہے اللہ اور اس کے درمیان کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا سزا کا یا جزا کا اور اس کی قبر کو کھولنا گویا اللہ کے راز کو کھولنے کے مترادف ہے اور اس میں معیت کی شدید توہین بھی ہوتی ہے بلکہ حدیث میں قبر پر بیٹھنے اور اس پر پاؤں رکھنے سے بھی منع فرمائے گیا کہ اس میں معیت کو عیضہ پہنچتا ہے اور قبر کھولنا تو کہیں زیادہ سخت اور شدید ہے اور قبر اگرچہ پرانی ہو اور معیت بالکل خاک ہو گئی ہو تب بھی اس کی حرمت تقریم باقی رہے گی اور آج کر یہ ایک بات جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن قبر میں سے ایک قبر میں سے ستر ستر مردے نگلیں گے تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کسی مستلت کتاب میں اور اگر بن فرض ایسی کوئی روایت ہو گی بھی تو اس سے کسی قبر کو کھولنا اور اس میں کسی معیت کو دفن کرنے کا کوئی جواز ثابت نہیں ہوتا بلکہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر ہوگی جیسے احدیث میں قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا یہ بیان کیا گیا کہ گانے باجے کی کسرت ہوگی یعنی قیامت جب قریب ہوگی تو اس کی ایک نشانی بتائے گی کہ گانے باجے عام ہوں گے گانے والے گانے والیاں عام ہوں گی اور گانے باجو کے جو علات ہیں موسیقی کے علات وہ عام ہوں گے تو ان کی کسرت ہوگی مگر اس سے یہ حرکت ثابت نہیں ہوتا کہ معاف اللہ یہ گانے باجے جو ہیں یہ ان کی اجازت مل گئی یا یہ حلال ہوگی گانے باجے موسیقی یہ سب حرام کام ہیں تو اس میں قبر کی ممانت کے بتالک مسند امام احمد بن حنبل یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمارہ بن حزم رضیلت ارع انہوں سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر گٹھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ قبر سے اتر جاؤ قبر والے کو عذیت نہ دو یہ حدیث مصند امام احمد بن حنبل سے جو ہے وہ نکل گئی گئی تو یہ جو عام ایک روایت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ ستر مردے اٹھائی جائیں گے ایک قبر سے تو ایسی کوئی روایت تو نہیں البتہ یہ میں نے آپ کو جو حدیث بیان کی ہے اس پر آپ وار او فگر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق طرف مائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان پر ضرور کلک کر لیں کریں ٹھول چینل سبسکرائب کر لیں ٹھول چینل سبسکر لیں ڈیوڑیری کرو